السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفیہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے تیس پارے مکمل تقریباً کر لیے ہیں آخری دس صورتیں رہتی ہیں جو کہ صورت الفیل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ آخری دس صورتیں میں نے اس لیے بھی چھوڑی تھی کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہر انسان کو بچے کو بڑے کو زبانی یاد ہونی چاہیے ویسے تو ذہن میں آتا ہوگا جن کو یاد ہیں ان کو تو آتا ہوگا کہ یہ تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں یاد ہوتی مجھے پتا ہے کہ یہ دس صورتیں بھی ایٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں یاد ہوتی یہ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب ناظرہ قرآن پڑھائیں تو ساتھ یہ دس صورتیں لازمان حفظ کرائیں کیونکہ نماز کے لیے کام از کام دس صورتیں تو ہمیں آتی ہوں نا قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہمیں جنت میں کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کے مدارے چڑھتا جاؤ جتنا قرآن زبانی یاد ہے اتنا آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور تمہارا مقام جنت میں وہی ہوگا جہاں پہ تمہارا یہ تلاوتِ قرآن مکمل ہوگی تو کوشش کرنی ہے ہم نے اور آپ میں سے بھی جو بھی یہ سن رہا ہے اگر اس کو یہ دس صورتیں نہیں یاد تو بس آج سے ہی تحیہ کر لیں کہ ان سب کو یاد کر کے دس صورتوں کو پھر آہستہ آہستہ پیچھے کو آتے رہیں پہلے دس کریں پھر پندرہ کریں آخری پھر بیس کریں تیسوں بارہ جو کر سکتے ہیں کہ انہوں کو تو یاد بھی ہوگا چلیں یہاں سے اب ہم نے پڑھنا ہے صورت الفیل مکی صورت ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدویر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھونڈ کے جھونڈ بھیج دیئے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوس یعنی بھوسا جو ہوتا ہے جانوروں کا کھایا ہوا ایسا کر دیا اس صورت میں کون سا واقعہ ہے جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال اور پچاس دن آپ کی ولادت سے پہلے پیش آیا تھا اس لئے آپ کی ولادت کے سال کو عام الفیل کہتے ہیں عام جہاں علف والا عام نہیں ہے کھانے والا عام الفیل عام کہتے ہیں سال کو ہاتھیوں والا سال آپ اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا یمن کا بادشاہ تھا حبشی حکومت کا عیسائی بادشاہ اب رہا اس نے ساٹھ ہزار کا لشکر لے کے مکہ پر اس خرد سے چڑھائی کر دی کہ خانہ کعبہ کو نعوذ بلہ گرا دے گا کئی ہاتھی بھی تھے اس فوج میں جب وہ مزدلفہ اور منہ کے درمیان پہنچا تو اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھونڈ کے جھونڈ اپنی چونچوں اور پنجیوں میں کنکریاں لیے ہوئے اور انہوں نے اس لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی جس جس پر کوئی کنکری پڑتی اس کا گوشت گل گل کر جھڑنا شروع جاتا اس طرح یہ سارا لشکر تباہ و برباد ہوگی اور یہ واقعہ عرم میں نہائیت مشہور تھا اور جب یہ صورت نازل ہوئی ہے مکہ میں ہزاروں آدمی ایسے موجود تھے جنہوں نے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا اور اہلِ عرب مانتے تھے کہ ہاتھی والوں کے یہ تباہی صرف اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے اس صورت میں وہ ہاتھیوں والا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے صورت الفیل کہا جاتا ہے صورت قریش یہ ابھی مکی صورت ہے چار آیات ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِعِلَا فِي قُریش اِلَا فِيهِمْ رِحِلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيِّف چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوگ سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا گرمی اور سردی کے سفروں سے کیا مراد ہے تجارتی سفر یعنی گرمی میں قریش کے لوگ شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے ایک تجارتی سفر اور سردیوں میں جنوب عرب کی طرف انہی سفروں کی بدولت وہ بڑے مالدار بھی تھے اور اس لیے وہ کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں کیونکہ حرم تھا مکہ اس لیے قریش کو یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شہر پر عرب کا کوئی قبیلہ حملہ کر دے گا اور قریش کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اس لیے ان کے تجارتی کافلے بھی بے کھٹ کے عرب کے تمام علاقوں سے گزرتے تھے اور کوئی ان کو چھیرتا نہیں تھا اس لیے کہا کہ اب تم کیا کرو اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہوا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں کھانے کو دیا جس نے تمہیں خوف سے امن بخشا سورة المعون مکی سورت ہے سات آیات ہیں اس میں تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھگے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا پھر تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں یعنی مسکین کو خود تو کھانا کیا کھلانا ہے دوسروں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب نہیں دلاتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں اور نمازیوں جن نمازیوں کی بات ہے یہ وہ نمازی نہیں ہے جو نماز کے اندر کچھ بھول جاتے ہیں بلکہ نمازوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دینے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے یعنی ان کے اندر اتنا شخ اور اتنا بخل اور اتنی کنجوسی ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی کسی کو دینا گوارہ نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے کوسر سے مراد خیر کسیر جس میں حوض قوسر بھی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے اور اس سے آپ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے اور خیر کسیر یعنی امت کی کسرت بھی اس سے مراد ہے کہ آپ کی امت سب سے بڑھ کر ہوگی سب سے زیادہ ہوگی آپ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا اور دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں بھلائیاں اس میں شامل ہیں قوسر میں اور جس میں حوض قوسر بھی اور جنت کی مہر قوسر بھی شامل ہے اور کفار مکہ جو آپ کو عبدر کہتے تھے وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ آپ اپنی قوم سے بھی کٹ گئے ہیں اور آپ کی اولاد کیونکہ نرینہ اولاد نہیں ہیں آپ کی اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے اس پر فرمایا گیا ہے کہ بے نام و نشان آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہوں گے آپ کا نام تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا و رفعنا لکا ذکرت کہ آج بھی آپ کا نام ساتھوں پر ریاضموں میں گونچتا ہے الحمدللہ سورة الكافرون مکی کی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد کہتی جئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے یعنی پہلے بھی کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ تمہیں تمہارا رستہ مبارک اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں رب کو تو تم بھی رب مانتے ہو اسی کو اللہ مانتے ہو لیکن تم اس رب کی بلا شرکت غیر عبادت نہیں کرتے اس لیے دین کے معاملے میں میرا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہے میرا راستہ الگ ہے تمہارا راستہ الگ ہے سورة النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفت ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْتِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا یہ جو صورت ہے مہتبر روایات کی روح سے یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے یعنی پوری صورت یہی نازل ہوئی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تین مہینے زندہ رہی اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن پوری صورت کوئی نازل نہیں ہوئی اور یہ بھی روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بہت زیادہ حمد و تسبیح اور استغفار فرمانے لگے تھے کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرما دی مکہ بھی فتح ہو گیا لوگ جوگ تر جوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں اب آپ کا کیا کام ہے؟ شکرانے کا تقاضہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْتِ حَمْدِ رَبِّكَ فَسْتَغْفِرُ تین کام کرتے رہے ہیں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس سے استغفار وہ بہت تعبہ قبول کرنے والا ہے صورت اللہب یہ بھی مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہبم وطب ٹوٹ گئے ابو اللہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اس کا مال اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے کمایا تھا وہ اس کی کسی کام نہ آیا ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہو گی کیوں کہا گیا ہے کہ جیسے ہو گیا یعنی تبت یدا ٹوٹ گئے حالانکہ ابھی وہ زندہ ہی تھا وطب اور وہ خلاق ہو گیا یعنی اتنا یقینی ہے کہ یہ کام جیسے ہو گیا ابو لاحب کون تھا ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سگا چچا تھا ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا اور ابو لاحب کی کے نام سے مشہور تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اس نے جتنا زور لگایا اس میں وہ ناکام و نامراد ہو گیا اس کی بیوی جو تھی امی جمیل اس کا نام تھا ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی اسلام کی دشمنی میں اتنی بھڑی ہوئی تھی کہ اپنے شوہر سے کسی طرح سے بھی کم نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ پریڈکشن کر دی کہ ان کا انجام یہ ہونے والے ہوتے ہیں ویسے ہی انجام ہوا اگر کسی نے ماننا ہو تو وہ اس بات سے بھی مان سکتے تھے کہ واقعی قرآن نے جیسے کہا ویسے ہی دونوں کا انجام ہوا تھا سوزت لاحب کے بعد ہے جی سورت الاخلاص یہ سورت سلس قرآن کے برابر کہا جاتا ہے تین دفعہ آپ اس کی تلاوت کریں تو سمجھیں آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون احد یہ جو سورت ہے ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا تعرف بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا رب جسے آپ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود منوانہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کیسا ہے اس کا نصب کیا ہے کس سے بنا ہوا ہے کس سے اس نے کائنات کی یہ مراز پائی ہے اور کون اس کا وارث ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کا جواب اس صورت میں دے دیا کہ کہتو ان کو بتا دو یہ جو سوال کرنے والے ہیں بتا دیجئے کہ وہ اللہ ہے یکتا یعنی ہو اللہ وہی اللہ ہے یعنی وہی اللہ جسے تم بھی مانتے ہو جسے تم بھی اللہ کے نام سے ہی جانتے ہو جسے اپنا اور ساری مخلوقات کا خالق و رازق تم بھی مانتے ہو وہی میرا ربی ہے کیونکہ مشرقین عرب کا عقیدہ تو اللہ کے بارے میں یہی تھا نا قرآن میں جگہ جگہ ہم نے پڑھا جب ان سے پوچھا جاتا ہے زمین و آسمان کس نے بنائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ ہو آہد انہیں کہیں وہی اللہ جو یکتا ہے اور آہد کہا گیا واحد نہیں کہا گیا واحد تو وہ ہوتا ہے جس میں کئی کسرتیں ہوتی ہیں مطلب کسرت سے جیسے ایک ایک شخص بھی کے لیے بھی واحد آتا ہے ایک ملک کے لیے ایک قوم کے لیے ایک جہان سب کو واحد کہتے ہیں حالانکہ اس میں کسرتوں کا کوئی شمار نہیں ہے لیکن آہد کا لفظ صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے ایک ہو جس میں کوئی کسرت نہ ہو اس لیے عربی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے مقصوص ہے آہد اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے سورة الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونٹنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے یہ سورت اور اس سے اگلی سورت دونوں سورتوں کو مووزہ تین کہا جاتا ہے کہ دونوں وہ سورتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اور فلق یعنی اس رب کی جو رات کی تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے اور پھر وہ من شرری غاسی کے نزا وقت کیونکہ زیادہ تر جرائم اور مظالم رات ہی کو ہوتے ہیں اور موزی جانور بھی اکثر رات ہی کو نکلتے ہیں اس لیے اس سے بھی بناہ مانگی تھی کس کس چیز کے من شرری غاسی کے نزا وقت رات کی تاریکی سے اور جادو کرنے والی عورتوں کے جب وہ گیروں پر کھونکے مارتی ہیں اور ہر حاسد کے شر سے جبکہ وہ خسد کرنے لگے ان ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور آخری صورت خوہوں میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کر جب بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو ہٹ جاتا ہے اور پھر آ کر وسوسہ انتازی کرنے لگتا ہے اور یہ کوشش پہتہ پہجاری رکھتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ شیطانوں میں سے ہی ہو بعض انسان بھی شیطان صفت ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات لوگ کوئی اچھا بھلا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو بار بار کہیں گے کہ یہ تو تمہاری تم تو دنیایں چلی جائے گی لوگ تمہیں کیا کہیں گے اور انسان بعض اوقات ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور شیطان بھی انسان کو ایسے ہی بحکاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اور یہ دونوں صورتیں بھی معویزہ تین اس لیے فرمایا ہمیں کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں صبح و شام بھی پڑھیں اور سونے سے پہلے بھی پڑھیں تاکہ انسان شیطانوں سے محفوظ رہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اس شیلٹر میں آجائے جو کہ اللہ کا ایک شیلٹر ہے جو اللہ کی پناہ کا ہے اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہوا یہ اللہ کی توفیق سے ہے اس اللہ کی بہت زیادہ حمد و سنہ بہت تعریف ہم کہاں اس قابل تھے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی ہماری کر دی تُو نے ہمیں اس رستے کی ہدایت دی یہ ہدایت جو ہم ہر نماز میں تجھ سے مانگتے تھے اہدین السراط والمستقیم کہ اللہ تُو نے ہمیں اس سراط مستقیم کی طرف گامزن کیا اور اس قرآن کو ہم اپنی زبان میں ایک مہینے میں پڑھنے میں سننے میں پڑھانے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے سرخ و روح ہوئے یا اللہ اسے قبول فرما لینا اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت قطع فرمانا اسے ہمارے اساتسہ کے لیے ہمارے والدین کے لیے صدقہ اجاریہ بنانا اور اس میں جو کمی کو تاہی کوئی ہم سے ہو گئی ہو یا رب العالمین بہت رحیم کریم ففو کریم و حب اللہ خواف یا اللہ ہمیں معاف کر دینا تیرا شکر الہی کیونہ ہمیں یہ کوشش ہماری کامیاب ہوئی اور یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں یہ ایک تو اللہ کی توفیق ہے اور پھر الحمدللہ یہ ٹیم ورگ کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ اس میں میرے مدددار اللہ نے ایسے ہی مجھے عطا کیے ہوئے ہیں خاص طور پر ایک میری سٹوڈنٹ جو کہ اللہ ہی اس کو میرے پاس لایا یوٹیوب سے اس نے کہیں دیکھا اور پھر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی پھر اس نے ہمارے ساتھ قرآن پڑھا رانہ بٹھ ہیں گجرہ والا سے ماشاءاللہ سارا ٹائم وہ میرے ساتھ ایک دست راست کی طرح کام کرتی رہی ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی انہوں نے ہی یہ سب کچھ آپ کے لئے اسائنمنٹس بنانا پھر بھیجنا پھر کرنا میں تو ایک بیمار بندی میں نے کیا کر لینا تھا تو ماشاءاللہ اللہ تعالی ہی ہے جو بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ جس سے چاہے لینا یہ اس کا فضل اس کا انام ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لئے چنا یہ مہینہ ماشاءاللہ گزرا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمیں اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہماری ہوئی اس سے ہم نے کیا لیا پچھلے سال بھی ہم نے جب یہ میرے سامنے ابھی بھی وہ ڈائیری کا ورک کھلا ہوا ہے کہ 20 اپریل 18 رمضان 29 میرات تھی پچھلے سال بھی جب ہم قرآن تکمیل تو نہیں ہو سکی تھی کیونکہ پہلی دفعہ ہی اب یہ 29 میرات کو ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم نے جو رمضان کا مہینہ گزارا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پورا سال اس کے کیا اثرات ہماری زندگی پہ آتے ہیں تو ہم نے تین باتوں کا اس میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم پورا سال دعا کو معمول بنائیں گے اللہ سے مانگنے سے نہیں ہم نے گھبرانا ناشرمانا اور دعا کو ایک عبادت کا یہ کہنا ہے لَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِعَ اے اللہ تجھے مانگے تو میں کبھی مایوس اور مراد رہا ہی نہیں تو اللہ سے دعا مانگنے کی عادت اپنانی ہے اور پھر یہ کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت میں ناغہ نہیں کرنا قرآن پاک ضرور ہر روز کھولنا ہے اللہ کا کلام ہم سے ہم کلام ہے ہم نے ضرور یہ عادت اپنانی ہے اور تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ قرآن میں کتنی رفعہ ہم نے پڑا کہ یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو میں بھی کبھی تسبیح میں ناغہ نہیں کروں گی تو یہ میں نے تین باتیں آپ سے کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم ضرور اس کو دھورائیں گے اور تذکرہ کریں گے کہ کتنے لوگ اس میں کامیاب رہے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں پچھلے سال آج کے دن یعنی آٹھ پریل اور اتفاق کی بات کہ آج ہی میری بھرڈے بھی ہے اور میں ساٹھ سال کی ہوگئی یعنی ان لوگوں میں آگئی ہوں مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی فرما دے جس کو میں ساٹھ سال دے دیتا ہوں اس کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوتا اللہ تعالی نے محلت کا ایک پیک والی محلت اللہ نے دے دی اس کو بہت الحمدللہ اللہ تعالی نے زندگی کی اتنی محلت دی ساٹھ سال جو ہے اس کے پاس پھر کوئی عذر نہیں رہتا حدیث میں بھی یہ بات آتی کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا تھا اس لئے میں کیا کر لیتا یعنی وہ عذر بھی آج ختم ہو گیا میرا تو اس لئے اب زیادہ سنبھل سنبھل کے چلنا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو کوئی کتاہی نہ ہو کوئی اللہ کی ناراضگی والی بات نہ ہو کہ یہ نہ خدا نخواستہ سننا پڑ جائے کہ اللہ تعالی کہے گا کہ تمہارے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں یہ تو سائیڈ کی بات تھی کہ آج جو ہے آج پھر الحمدللہ ہم انتیس میرات کو اکٹھے ہوئے ہیں ضرور اپنے آپ سے پوچھے گا اور آپ نے اب اگلے سال کے لیے بھی کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں یہ تو تینوں باتیں حقوق اللہ سے ریلیٹڈ تھی اگلی جو سال ہے اس میں ہم نے پھر تین باتوں پہ توجہ کرنی ہے کہ وہ تین باتیں کیا وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ تین ہو جائیں وہ دس ہو جائیں وہ بیس ہو جائیں کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو بخش دوں جس کو بھی چاہوں لیکن حقوق اللہ بات میں بخشے جائیں گے اس سال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان میں ہم بڑا خیال رکھتے رہے کسی کی غیبت نہ ہو کسی کا دل نہ دکھے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پورا سال بھی ہم ان پہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں ایک حدیث چھوٹی سی آپ کو بس سنا کے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کناروں پر گھر کی زمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے ہم تو نہیں چھوڑتے حق پہ ہوتے ہوئے اگر ہم تو حق پہ نہ بھی ہوں تو بھی نہیں ہم چھوڑتے ہم کہتے ہیں ہماری نا کر جائیے لیکن جو حق پہ بھی ہو پھر بھی کہے چلیں ٹھیک ہے آپ ہی ٹھیک کہتے ہوں گے اور وہ جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت کے کناروں پر اس کی گھر کی زمانت دیتا ہوں اور جو شخص کبھی مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے جنت کے درمیان میں گھر کی میں اس کو زمانت دیتا ہوں سبحان اللہ یہاں چھوٹے چھوٹے پلوٹس کارنر پلوٹ درمیان کا پلوٹ کتنا ہم اس کے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں جنت میں جنت کے درمیان میں گھر جو شخص مزاق میں بھی نہ جھوٹ بولے تو جھوٹ نہیں بولنا یہ اپنے آپ سے اہد کر لیں اگلے سال تک اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے رکھیں کہ مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا میں کہتی ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی صدقین میں اللہ ہمیں شامل کر لے اگر ہم مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور تیسری بات آپ نے فرمایا جو شخص اور اس شخص کو میں جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کی زمانہ دیتا ہوں جو کہ اعلیٰ اخلاق کا مالک اخلاق اپنے آپ کو اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ ہیں وہاں سے نہ گرنے دیں دوسرا انسان جس سطح پہ بھی چلا جائے آپ اس کی سطح پہ نہ اتریں بس یہ باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے اور اٹھار میں پارے کی وہ آخری آیت بس ذہن میں رکھیں آپ پھر کہیں کہ لوگ مجبور کرتے ہیں پھر یہ ذہن میں آتی ہے کہ آپ تو باتیں کر کے چلی جاتی ہیں آپ کو کیا پتہ کیسے کیسے لوگوں سے ہمیں وازتہ پڑتا ہے اور ہم پھر اس وقت کیا کریں اس وقت بس یہی سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھار میں پارے کے اخیر میں کیا آیت ہے یہ امتحان ہے کیا تم صبر کروگے اور اگر کروگے تو پھر تمہارا رب دیکھ رہا ہے فکر کی بات ہی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے دو تین باتیں ہی ہیں انہی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ریزلٹ کی طرف ما شاء اللہ لوگوں نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہ سنا بھی اور پھر جو اسائنمنٹس بنائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ انہی عجر عظیم دے پھر وہ اسائنمنٹ لوگوں نے کی بھی اور ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جنہوں نے کمپلیٹ تیس پاروں کی اسائنمنٹ کی ہوگی ہم ان کا ریزلٹ یہاں پہ فنانس بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو یہ نامات بھی دیں گے تو آپ کے ریزلٹ کا انتظار آپ کو ہوگا تو دیکھتے ہیں آپ کا ریزلٹ کیا ہے ٹاپ فور پوزیشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی آئیں گی آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اور بہت بہت مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور بے شک وہ مکمل کر سکے یا نہیں کر سکے جو جو سنتے رہے پڑھتے رہے کوشش کرتے رہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک ہو اور ٹاپ فور پوزیشنز رفت انور ہے ما شاء اللہ انہوں نے سات سو پچاس میں سے سات سو بیالیس نمبر لیے ہیں صرف ان کے آٹھ نمبر کٹے ہیں تو پہلی پوزیشن ہے دوسری جو ہے وہ نجمہ سلطانہ کی ہے تیسری شبانہ کی ہے اور چوتھی زرکہ کی ہے زرکہ ما شاء اللہ بڑے زوک و شوق سے لائیو گلاس بھی لیتی رہی ہے اور یہ امریکہ میں نہیں پتہ نہیں کسی دوسری ملک میں ہی ہوتی ہیں تو اتنی دور بیٹھ کے ابھی آپ دیکھیں گے جس جس کا مجھے یاد آئے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ کہاں کہاں سے ہیں تو پھر اس کے بعد ہیں جی ان چار پوزیشنز کے بعد آگے بھی پوزیشنز تو ہیں یہ پہلی چار ہیں پھر اس کے بعد آگے ناہید اختر ہیں پھر ناہید اسلم ہیں ما شاء اللہ پھر شیرازہ ہیں پھر لبنا وحید ہیں یہ ہماری کلاسی کی ساری سٹورنٹس ہیں پچھلی پھر سمیرہ یاسمین ہیں یہ بھی ہماری سرگوتہ میں رہتی ہیں پھر زاہدہ ہیں یہ امریکہ سے ہیں پھر محمد رفی ما شاء اللہ ہماری ایک لڑکوں کی بھی مردوں کی بھی کلاس ہے ان میں سے ما شاء اللہ انہوں نے بھی سات سو پچاس میں سے سات سو ایک نمبر لیے ہیں پھر نگت حیدر ہیں یہ آج کل انگلینڈ گئی ہوئی ہیں ما شاء اللہ وہیں سے انہوں نے پورا کمپلیٹ کیا ناصرہ خاتون ہیں پھر سہل رزوان یہ بھی مردوں کی کلاس میں سے ہیں ما شاء اللہ انہوں نے پہلے قرآن پڑھایا تراوی میں اور اس کے بعد انہوں نے پچھلے چار پانچ دنوں میں سارا مکمل کر کے انہوں نے ٹیسٹ دی ہیں پھر امرین خورم ہیں پھر رخصانہ علی ہیں رکشند علی ما شاء اللہ آج ان سے میری بات بھی ہوئی ہے یہ اسلام آباد ہی آئی ہوئی ہے آج کل پھر نگت اجاز ہیں سمینہ مسود ہیں یہ فیصلہ بات سے ہیں فرزانہ حسن یہ گجنا والا سے ہیں رخصانہ انجم یہ سرگودہ سے ہیں اللہ تعالی نے کتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں پھر رخصانہ سراج ہیں اس کے بعد پھر سرعیہ بشیر پھر زینب تارک پھر ندہ اسلم اور پھر آفیہ عارف اور فراناس اس کے علاوہ اتیہ جبین ہے ان کے ایک ہی ٹیسٹ رہ گیا تھا پتہ نہیں کوئی مجبوری ہو گئی وہ نہیں دے سکی پھر صغرہ ہے ان کا بھی ایک دو ہی رہ گئے تھے اور نادیہ زیغم پر چند ایک رہ گئے تھے تو اللہ تعالی سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اسی طرح سے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے آپ دعا کر لیتے ہیں یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورزا نفسه وزنة عرشه ومداد کلیمات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخیرت حسن وقینا عذاب النار ربنا زلمنا انفسنا ویل لم تغفر لنا و ترحمنا لنکولن من الخاسرین یا حیو یا قیون برحمتک نستغیس ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم ما حاسبنا حساباً یسیرا یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک یا مسرف القلوب سرف قلوبنا على دعاتک یا حیو یا قیون برحمتک نستغیس یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ظلرش المجید یا فعال اللی ما تريد یا مغیس وغسنا یا مغیس وغسنا یا مغیس وغسنا یا اللہ یا اللہ تیرہ اللہ اقلاق شکر میرے مالک یا اللہ تُو نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تیرا پورا قرآن تیرا کلام اپنی لبان میں پڑا اور سنا یا اللہ ایسے سمجھنے کی کوشش کی یا رب العالمین ہماری یہ دنہ سی کوشش قبول فرمالے یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھنا یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ مجا للقرآن العظیم ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزحاب حمومنا وغمومنا یا اللہ اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین اسے ہمارے بچوں کے دلوں کا نور بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے یا رب العالمین ہمارے بچوں کو سرساتے مستقیم پہ رکھنا یا اللہ ہمارے بعد بھی یا اللہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دینا یا ربی یا ربی یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کے رحم فرمانا ربی رحمہ ماں کمان ربہ یعنی صغیرہ یا اللہ جو جو لوگ بھی اس بنیان سے جا چکے ہیں یا اللہ ہمارے دوست حباب عزیز رشتہ دار والدین بہن بائی یا اللہ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دینا یا اللہ جس جس نے دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لینا یا اللہ ہمارے جتنے سٹوڈنٹ ہیں جتنے اساتسہ ہیں یا اللہ جو جو بھی سن رہے ہیں یا اللہ سب کی دلی خواہشات پوری کر دینا یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دینا یا اللہ بڑا کٹن سفر ہے بہت کٹن سفر ہے یا اللہ تو حسان کر دینا یا اللہ قبر میں رسوا نہ کرنا یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حق تار کر دینا یا اللہ محشر میں زلیل نہ کرنا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کو اثر سے پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین پھل سرات سے خیریت سے گزار دینا جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کر دینا یا اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا یا اللہ یہ زندگی بہت کسر ہے یا اللہ اپنی رضا کے کاموں میں گزارنے کی توفیق دینا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ یا اللہ اپنی رضا کے کاموں میں گزارنے کی توفیق دینا یا اللہ اپنی رضا کے کاموں میں گزارنے کی توفیق دینا یا اللہ یا اللہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے گزارا یا اللہ جو بھی تیری عبادت اس طرح بھی کر سکے یا اللہ اسے بہترین طریقے سے قبول فرما دینا یا اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے فرما برداری کی توفیق بتا فرمانا یا رب العالمین رمضان کے بعد بھی اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا یا اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھنا یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دینا قبر میں سوالِ عمال ہمارے ساتھی بنانا قرآن کو ہمارا ساتھی بنانا یا رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کے رحم فرما یا اللہ وہ جوٹے پھٹے لوگ یا اللہ ان کے خاص اپنا کرم کریں یا اللہ مسلمان ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاوں کے یا اللہ تو ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا زلرشن مجید یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے یا اللہ سب کی بیماریاں دور کر دے یا رب العالمین اللہ مشفی مرضانا ومرض المسلمین عزیب البعث رب منناسی وشفی انتشا فی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر ساکم اللہ اننا نسألوك السحة والعفت والامانت وحسن القلق والرزاب القدر ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی وصحابی وازواجی وزریتی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشاد وانتا الہ الا انتا نستغفی رکھا نستغفی رکھا ونا تو ہوئے گئی آمین یا رب العالمین ہاں جی میں آپ کو ریزلٹ دیکھ رہی تھی تو ایک آپ میں سے کسی کا نام ریحان ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سارے ٹیسٹ دیئے ہوئے ہیں لیکن ان کا شاید ایک ٹیسٹ نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے ان کا نام ادھر نہیں ہے لیکن پتہ نہیں وہ نام بھی سہی نہیں ہے شاید ریحان ہے یا ریحانہ ہے یا جو بھی نام ہے بارال اگر ہم ان کا یہاں مینشن نہیں کر سکے ہیں تو ان کا نمبر بھی ہمارے پاس نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے